انشاءاللہ علی بھئی اکثر لوگ آپ کا ایک کلپ کارٹ میں کہتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ یو راج سنگھ کو ولی کہا تھا اوہ میرے بھائی یہ آؤٹ اف کانٹیکسٹ ہے یہ تو اسی طرح کیسے سرے قرآن میں لکھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں لکھا بھائی لیکن سال لکھا ہے لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْخُ عَبْنُ مَرِيَمَ لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَافَ وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اور اللہ عیسیٰ ابن مرے یہ تو آؤٹ اف کانٹیکسٹ ہے نا اگر آپ اتنا لے لیں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ولایت یہ مانتا ہے کہ کوئی کرتب کر کے دکھا دے یا روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کروا دے چاہے اس کے عقیدے برے بھی ہو تو پھر جوبراج سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے یہ میں نے فکی الزامی طور پر یہ کہا تھا اور میں تھے تو اڑے ولی ہیں ولی مننے سے تیار نہیں آتے میں سکھانے ولی ہیں کہ تُو ولی مان لے رہا ہے فکی میں نے جو کریٹیریاں بنائے ہوئے صحابہ اور علی بیعت والا وہ میں تو اڑے باپی ہیں انہوں نہیں مننا تھے سکھانے میں کہ تُو مننا ہے وہ تو بیسی کافر ہیں لوجیکلی تو وہ میں نے فکی دی تھی کہ اس نے انگلینڈ کے بالر کو یہ دھگی دی تھی کہ میں تُو بھی پوچھ لیتا ہوں اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور شاید آخری دفعہ ہوا کہ ایک فاسٹ بالر کو چھے بالوں پر چھے چھکے مارے ہیں انگلینڈ کے بالوں کو سپینرز کو گیری سوبر نے مارے ہیں کچھلے دنوں اس نے بھی مار دی ہیں پولارڈ میں لیکن فاسٹ بالر کی تو کوئی ایک آر بال تو کوئی جارکر بھی لگ سکتا ہے کوئی کیچ ہو سکتا ہے کوئی سنک نکل سکتی ہے چھکے کے بجے چوکا ہو سکتا ہے یہ بھی چانس ہوتا ہے تو میں کہ پھر انہوں ولی مال لوں انہوں نے دے کر کے دکھاتا ہے اور توڑے سارے ولی کٹھے ہو کے کوئی ایک پاکستانی بیٹسمنٹ کو چھے چھکے دعا دوں تو توڑا ولی میں مال لانگا تو یہ میں نے الزامی بات کی وہ میرا پورا کلپ آپ دیکھیں یہ جو کلپیاں کٹ رہے نا سر یہ تو قرآن سے بھی آپ کتنی باتیں کٹ سکتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ آگے لکھیں جب نمی نشے کی حالت کیا ایک بدری صحابی کو حضرت عمر نے کہا صحیح بخاری مسلم دونوں میں یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا گھلہ کار دیں یا حضرت عمر ایک بدری صحابی کو کہہ رہے ہیں منافق اور قتل کی دھمکی دے رہے ہیں توہ بات عمر لیکن یہ میں نے کلپ کٹا ہے حضرت عمر پوری بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی مخمری کر دی تھی اور کفار مکہ کو کہہ دیا تھا کہ حضور انکری تم پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور یہ جو میں نے حضور کا سیکرٹ لیک کیا ہے اس کے بس تم میری اہل و ایال اور میرا مال جو مکہ میں ہے اس کی سیفٹی کی زمانہ دو کیونکہ میں نے حضور کا لاز تمہیں لیک کر دیا اب نبی کے راز کو لیک کرنا رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا منافقت یہ ہے اور کیا ہے عملا تو نفاق ہے نا عقیدے میں نہ ہو لیکن کمزور یہ ایمان پہ شکار ہے جو اس نے کیا تھا حضور اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویعی کے ذریعے بتا دیا آپ نے مولا علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلان جگہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہ خط ہے وہ خط مشرقین عرب کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے حضرت علیہ جو ہے وہ باقی ساتھیوں کو لے کے ایک جگہ پہنچے اس عورت تک پہنچ کے اس عورت کی تلاشی لی وہ خط نہیں میکنی اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے حضرت علیہ نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل اللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجبوراً تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط ریٹریو کروں گا پھر اس نے اپنا جھوڑا کھولا بالوں کا اس پاسے وہ خط نکال کے دیا اب وہ خط جس نے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ریاکشن آپ سمجھ نہیں سکتے تھے حضرت عمر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے ابن ابھی بلتا وہاں میں بیٹھے میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلاکار جس نے آپ کے ساتھ بداری کیا آپ نے ہوایا عمر چھوڑ دو بدری اصحاب کی اگلی پیشری غلطی ہے اللہ نے معاف کر دی یعنی حضور نے ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سے تشبیح دی اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان سے صرف نظر کر دیا بدری ہو نہیں عمل ان کا غلط نہیں تھا حضرت عمر پہ بھی کفر نہیں لوٹا اس کو کافر کہتے ہیں کیوں حضرت عمر جینورلی سمجھتے تھے کہ یہ کفر ہی ہے نبی کے ساتھ بداری کرنا اس ایک عدیس سے کتنے مسئلے مہدسین میں نکالیں ہیں کہ اگر کسی کی تابیل کی غلطی کی وجہ سے کو کسی کو کافر کہہ دیتا ہے تو اس کی طرف کفر نہیں لوٹتا گیا یہ کہتے ہیں نا فلان فلان کو کافر کہتے ہیں تو آپ اسے کافر کیوں نہیں کہتے ہیں کافر اسی وقت ہوگا جب کلمہ پڑھاتے وقت جو جو آپ نے منوایا تھا اس کا انکار کریں اللہ رسول آخرت ختم نبوت قرآن بس باقی کسی کے انکار کرنے سے آپ کفر کا فتمانی لگائیں گے اس کی تابیل کی غلطی ہو سکتی ہے اس کو جو بات پہنچی اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ رسول کا کوئی انکار کر دے گا آخرت کا قرآن کا پھر ہم اس کا کوئی لیاز نہیں کریں گے اس میں تو تابیل کی غلطی ہو جائش ہے تو یہ ایک ٹیکنیکل بیس ہے ان بخائلہ لیکن حضرت عمر کو حضور نے نہیں کہا کہ توبہ کر ہوجو کر تو نے ایک بھدری کو کافر کہا دیا کفر تیری طرف لوٹایا کیونکہ بہاری مسلم حدیث ہے جب وہ کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے حضور نے کسی سے کوئی توبہ نہیں کر رہی آپ کو پتا تھا وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے اور نبی الاسلام نے صرف نظر کیا اچھا اس میں ایک یہ تو پھکی ہوگی ناسبیوں کے لیے اب رافضیوں کے بھی یہ بھی اس میں پھکی ہے بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بھوکس نہیں رکھے گا مگر منافق لہذا جنہوں نے ممر رسول پہ حضرت علی پہ لانات اور سبوش حتم کروایا تو ان کو منافق کیوں نہیں آپ کہتے ہیں سر اسی لیے نہیں کہتے کہ حضور نے ابن ابی بلتا کو منافق نہیں کہا ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سمجھا رسول اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں سمجھا دنیا کی محبت سمجھا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورہ ممتہینہ میں پھر آیات نازم ہوئی ہیں اس کونٹیکس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت گفتگو ہے اس کے اندر ابن ابی بلتا کے بارے ہیں کہ تمہارا امام اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم لوگ چاہے تمہارے رشتہ دار قریبی جتنے بھی لوگ ہو جائے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے جب تک ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھتے ہو تو تمہارا نہیں اس میں بڑھ سخت الفاظ ہے اور بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں تو اس سے ہی پتا چلا کوئی شخص برا عمل دنیا کی محبت میں ڈوب کے نفس سے مغلوب ہو کے بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے منافق ہیں لازہ حضرت علی کے دشمنوں کا منافق ہونا ضروری نہیں ہے دنیا کی محبت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے آپ نے وفا سے ایک مہینہ پہلے شہدائے اہد کے قبرستان میں خطبہ دیا تھا اور اقبائی بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پر اسی دن دیکھا تھا اس کے بعد حضور فوت ہو گئی تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ انقریب میں اپنے رب کے پاس جانے والوں میں تمہارا پیش رو ہوں گا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے لگو مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد دوبارہ شرک کرنے لگو صحابہ کے بارے میں حضور کو یہ کانفیڈنس تھا کہ اب شرک کمز تم یہ نہیں کریں البتہ مجھے ڈار ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤگے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤگے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہوئے اس کی نمائندہ مثال وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں دنیا کی محبت یا حکومت کے حصول کی خاطر یہ سب کچھ کیا میں اشارتاں دفتو کروں آپ کو بات سمجھ آجائے